الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام وعلا رسوله الامین نبینا محمد وعلا لہي واصحابه اجماعین عمبا محترم دینی وملی بھائیون وزمان ساتھ و بزرگون قرآن مجید کی سورہ سورہ انفال کی آیت نمبر دو تین چار ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے حقیقی مومن کے کچھ اوصاف بیان کی ہے تقریباً پانچ صفت ہیں جو حقیقی مومن کے ہوتے ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے آئیے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ واقعی میں کیا حقیقی مومن کی جو خوبیہ ہیں وہ ہمارے اندر ہے کی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انم المؤمنون الذین یقیناً جو لوگ مومن ہیں حقیقی مومن ہیں ان کی پہچان ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ادا ذکر اللہ وجلت قلوبہ پہلی خوبی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ بولا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں لرزہ تاری ہو جاتی ہے ان کے دلوں کی قیفیت میں اُطل پتل پیدا ہو جاتی ہے دل کی قیفیت بدل جاتی ہے گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رک جاتے ہیں خیالات تھم جاتے ہیں دل میں برے خیالات تھیر جاتے ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے ایک بڑا مشہور واقعہ اس سے پہلے میں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی ابو مسعود بدری کہ دیکھئے صرف اللہ کافی ہوتا ہے جو ایمان والے حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لئے ان کے گناہوں سے بچنے کے لئے صرف اللہ کی یاد کافی ہوتی ہے اللہ اگر کہا جائے اللہ کے واسطے رک اللہ سے ڈر تو کافی ہو جاتا ہے وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ غصے میں وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے اور اس قدر غصے میں تھے کہ نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے پیچھے سے آواز لگائی کہ اے ابو مسعود رک جاؤ غصے میں تھے سنائی نہیں دیا پیٹ رہے تھے کہا اے ابو مسعود رک جاؤ پھر بھی سنائی نہیں دیا پھر تیسری بات جب نبی کریم علیہ السلام نے آواز دی اور انہوں نے پلڑ کر دیکھا کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے آواز ہے تو کہا کہ آج تم جس غلام پر قادر ہو اور قدرت رکھنے کے بعد تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ قدرت ہرنے والا تم پر ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے تمہارے پکڑ کرنے پہ آ جائے تو تم کو کون بچائے گا اللہ تم سے زیادہ قادر ہے تمہارے اوپر اللہ کے نبی نے کوئی لیکچر کوئی نصیحت کوئی تخری نہیں کی صرف اتنی بات بولی وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نام میں نے سنا اللہ کے نبی نے اللہ کا حوالہ دے کر جب اسے یہ بات کہا تو اتنا سننا تھا اور صرف یہ نہیں ہوا دل کے اندر دل کی قیفیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آج کے بعد میں کسی غلام پر ہاتھ میں اٹھاؤں گا اور پھر اپنے گناہوں کی تلافی کیلئے اپنی اس گلتی کی تلافی کیلئے انہوں نے کیا کیا اس غلام ہی کو آزاد کر دیا یہ ہوتا ہے ایک حقیقی مومن کی خوبی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے دل کی کی قیفیت بدل جاتی ہے آج ہماری قیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو بیقو بناتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھا کھا کر لوگوں کو بیقو بنا رہے ہیں نہ سننے والے کی دل میں کوئی قیفیت پیدا ہوتی ہے نہ کہنے والا پھڑھلے کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے بغیر ڈر کے اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو بیقو بناتا ہے دین کے نام پر اللہ کے نام پر لوگو بے کو بنا رہے ہیں تو یہ مومن کے پہلی صفت ہے ایک صرف کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا یہ اچھا کام ہے بہتر کام ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ افضل کام اور افضل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت تم کو اللہ کی عادت آجائے اور تم گناہ سے رکھ جاؤں یہ سب سے افضل ذکر ہے کہ گناہ کے وقت گناہ تمہارے سامنے ہے گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود تم کو اللہ کی عادت آجائے تم ٹھہر جاؤں غار میں فسہ تین لوگوں کا واقعہ یادی ہوگا آپ کو اس میں سے ایک آدمی نے جو عورت کو زنا پر آمادہ کیا تھا اس سے کیا کہا اس عورت جب پوری طریقے سے مکمل طریقے سے وہ اس عورت پر قابض ہو گیا قدرت رکھ لیا پس بات آگے بڑھنے والی تھی لیکن عورت نے کہا اللہ سے ڈر اس نے چھوڑ دیا اور اسی کا حوالہ اس نے غار میں دیا اور اس کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نجات دے دی یہ حقیقی مومن کی صفات ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں لرزہ تاری ہو جائے اس کا دل تھر رہا جائے دوسری صفت کیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں پڑھی جائیں قرآن کی آیتیں سنائے جائے اس کو تو اس کا ایمان بڑھی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے یعنی اللہ رب العزت کی کتاب پر قرآن میں اس کو کوئی شک نہ ہو اور جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا سب سے پہلے اللہ کی کتاب پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے ایمان کے بغیر صرف قرآن پڑھ کر ہم ہدایت نہیں پاسکتے صرف ہدایت نہیں پاسکتے جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا جب تک ہم یہ اقیدہ نہیں رکھیں گے تنزیل من رب العالمین کہ یہ سارے جہاں کے پالنہار کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تک یہ اقیدہ اس ایمان کے ساتھ اس قیفیت کے ساتھ آپ قرآن کھول کر نہیں پڑھیں گے آپ کی ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا آپ ہدایت نہیں پڑھیں گے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میری آیتوں میں شک کرتے ہیں ان کے دلوں میں شک ہے شک کی بنیاد پر یہ تجزیہ جائزہ لیتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارا یہ شک رکھنے والا نہیں بڑھنے والا ہے ابھی تم صرف نماز میں منافقت کر رہے ہو ہم تو اور چیزیں ابھی نازل کرنے والے ہیں ہے نا ابھی نماز اس کے علاوہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں نازل کریں گے کہ جس کی وجہ سے تمہارے شک میں اضافہ ہوگا بھائی ایک آدمی اس کے دل میں شک ہے ابھی نماز ایک حکم ہے اللہ کا اس کو کر رہا ہے لیکن ابھی تو اور چیزیں ایسی آنے والی ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرے گی تو جس آدمی کی دل میں شک ہو جب اس کی عقل کوئی بات تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس کے شک میں اس کا شک گھڑتا ہے کی بڑھتا ہے اس کا شک اور بڑھے گا تو قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جو صرف سے پہلے قرآن پر ایمان رکھے گئے یہ سوچے گا یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے آج دیکھیں ہم کتنی بار قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں ایک بار دو بار تین بار قرآن سے ہمارا دو تعلق ہونا چاہیے ایک تو تلاوت کا تعلق ہونا چاہیے ایک تو فہم کا تعلق ہونا چاہیے آج اکثر و بیشتر لوگ قرآن سے صرف اپنا تعلق اپنا رابطہ تلاوت تک رکھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور اس کا مقہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے قرآن کے پیغامات کیا ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو یہ ایمان میں جو اضافہ ہوگا وہ کب پیدا ہوگا جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْ هُمْ يَمَانَا یہ دوسری صفت تیزری صفت کیا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں رزق پانے کے لئے محنت کریں گے گھر سے نکلیں گے کوشش کریں گے اسباب اختیار کریں گے دین کے لئے محنت کریں گے دین کے لئے کوشش کریں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہی ذات بھروسہ کے لائق ہے وہی ذات کامل ہے اور کامل ذات ہی مکمل بھروسہ کے لائق ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو راستہ اور فیرون کے لیے اسی دریا کو عذاب کا ذریعہ بنا دینے والا ہے وہ شوہر کے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے والا ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے وہ مکمل ہے لہٰذا مکمل بھروسے کے لائق وہی ہے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ حق کسی اور کو دیتے ہیں تعلقات میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کرنا چاہیے تھا جس میعار کا جس قولیٹی کا وہ بھروسات میں انسان کے ساتھ کرتا ہے وہ انسان جس کے اندر کمزوری ہے جس کی فطرت میں لچک ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے جو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے کمزوری کرتا ہے پھر بولتا ہے تم تو میرے بھروسے کے خلاف نکل گئے کیوں بھروسہ کیونکہ آپ نے ویسا کیوں آپ نے بھروسہ کے تعلقات میں خرابی رشتے میں خرابی آنتوں پر اسی وجہ سے آتی ہے کہ اوور ایکسپیکٹیشن وہ امی جو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے تھی انسان کسی رشدار سے لگا دیتا ہے کسی دوست سے کر لیتا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جو تمہارے دنوں کے بات سن سکتا ہے تمہارے دماغ کو پڑھ سکتا ہے تو مومن کیا ہے حقیقی مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ تو اس کی زندگی وہ تو مطلب اللہ کی تعلق سے اس کی صورتحال ہے اب اس کی بندگی کی قیفیت کیا ہے چوتھی صفت اللذین یقیمون الصلاح وہ نماز کو قائم کرتا ہے موقع مل کر سہولت کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے کہ آج فرصت ملی تو نماز پڑھ لیا فرصت نہیں ہے تو پھر نماز تو کوئی مسئلہ نہیں نماز کو قائم کرتے ہیں ان کی بندگی کی حالت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں پانچویں صفت مال کے تعلق سنکا نظریہ کیا ہوتا ہے حقیقی مومن کا مال میرا ہے نہیں میں نے کمایا ہے نہیں میں نے کمایا تو میں کیوں دوں نہیں مال کے تعلق سنکا نظریہ یہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ مال کے مطالع کیا سوچتا ہے میں کمایا ہوں میرا مال ہے یہ نہیں سوچتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے يُنفِقُونَ تو مجھ کو بھی خرچت کرنا چاہیے جب اللہ نے مجھ کو دیا ہے مجھ کو کسی نے دیا ہے تو مجھ کو بھی دینا چاہیے مال کے تعلق سے حقیقی مومن کا نظریہ کیا ہوتا ہے یہ نظریہ ہوتا ہے جب یہ نظریہ ہوگا کہ مجھ کو کسی نے دیا ہے تو آدمی کو دینے میں آسانی ہوگی یہ پانچ خوبی حقیقی مومن کی اب اس کے بعد ان کو کیا انام ملے گا وہ بتا رہا ہے یہ پانچ خوبیہ جن کے اندر ہوگی حقیقی مومن وہی ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے اللہ رب العزت کے پاس مقامات ہیں درجات ہیں وہاں بھی نیک لوگوں کی بھی درجات ہوں گے نا تو درجات ہیں درجات نہیں درجات ہیں بلندیا ہے مقام مرتبہ ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ اور اللہ کی مقفرت ہے وَرِسْقُنْ قَرِیمْ اور بَعِزَّتْ رِسْقَ ہے اپنی خودداری کو دعا پر لگا کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ آپ کو رسک نہیں ملے گا کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا اپنی خودداری کو ہتیلی پہ رکھ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ کو وَرِسْقُنْ قَرِیمْ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رسک دے گا بَعِزَّتْ رِسْق وَوَٹْ اسے رِسْق دے گا آپ کو آپ کو ذلیل کر کے رسوائی کرے گا رسک کے لئے آپ کو ذلیل نہیں کرے گا وَرِسْقُنْ قَرِیمْ بَعِزَّتْ اللہ تعالی رسک دے گا تو یہ حقیقی مومن کے پاس خوبیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی تیسری آیت میں حقیقی مومن کو کیا بدلہ ملنے والا کیا انام ہیں اس کو اللہ نے بیانی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو حقیقی مومن کے احساب جو خوبیہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا